رحمت اللہ برحبات میں پہلی دفعہ آیا تھے لیکن اے ہو جی گوم سوم محفل اسی سال میری عمر میں زندگی جی پہلی بھاری لیکن جڑے نہ علی دے نا دے بولے نہیں نہ حسین دے نا دے بولے نہیں لیند کی آئے ہوئے تھے جی تسی زبانی بند رکھنی دے کار رہو جڑا علی دے نا دے نہیں بولدہ پھر علی فکر ہے جڑا علی دے نا دے پھر کہہ جڑا علی دے نا دے میں ڈردہ کدرے میسم ہو دے نا نراز نہ ہو جائے اینا نکی پہتا ہے مولویان دے جڑا علی دے نا دے نہیں بولدہ میں ڈردہ کدرے میسم ہو دے نا نراز نہ ہو جائے بول کے کہہ گا میں زبان کٹا کے علی علی کردہ رہا تو رکھ کے چوپرے میں پھر کروانا ایک واری میسم نے تینوں کہنا ہے کبرج گیا ہے میں زبان کٹا کے علی علی کردہ رہا تو زبان رکھ کے چوپرے تکلیف کیسی علی تو تکلیف سی یا تینوں کو بدنی تکلیف سی میرے بچے ہو علی علی کردہ کرو جڑا مو بنا لے بوتھی سجا لے علی دے نا تو پھر کوئے جنہ جان نہیں آ بولا تھا صحیح میں بیٹا پہلی دفعہ آیا میرے تو پہلے میرے پائی لیاقت علی فریدی صاحب اس فریلے نے جوان میں میری تو نا دی عمر دا ادوات دفعہ رکھے میرے تو پہلے میرے بیٹے فریدی نے پڑھے آ یہ بھی دوائی دا گلہ رکھ دے میں تے وڈیرہ بندہ تے وڈیرہ تے گوشت ساتھ نہیں آگا میں جنہوں تا آیا فرمیشن یہ کلین لگی ہے جنہیں منو لے کے آن دا تے روٹی کھوائی وہ نے گیا اکبر پڑنا ہے اے ہون چیٹے کائیو ہائیویں انہیں کیا منزلہ پڑھ کر بلا دیا اے نہیں پتا بھی تسی کی سننا چاہتے ہو کہ کچھ بھی نہیں سننا چاہتے ہو جنہیں آن دے ہو منزلہ پڑھے وہ آتھ کھڑے کرو کوئی مولوی میں نون ستائی منزلہ گن کے دس دے ہو میں ہوتے کارمتھیا ہی لے کے جا مانگا جی جی آن پہ الکل میں وہ ویک کے آیا تُساہتے پڑھی آنے کہ میں ستائی ویک ہی آنے بولو ان کی پڑنا ہے درات کھڑے کرو منزلہ جتھے میں چھڑ کے جا مانگا مرشد شاہ اسے انہوں کیا جی اگلا مولوی ساتھی جڑا ہو دو اگے پڑے گالتے پیڑے چہنا اور اے میرے مرشد نے جی اے اے نا دی تمکسی میں انہوں بھی تو اے ٹائم ضرور دینا ہے حالان کو دو باری میں جواب دیتا پھر اے نا نے پھندہ پایا پھر اے نا نہیں کرنی میں کہا ٹھیک ہے جی کدھرے میسندی طرح شاہ حسین ایک شاہ ایک حسین کائنات اچ میں جے خطبہ نہیں پڑیا صرف تیرے لئے اے رٹ لئی کائنات اچ اٹھارہ کروڑ بندے موجود نے جنہ دانا حسین جو میں پڑھتا میں ہی پڑھتا کنے بندے اٹھارہ کروڑ بندے جنہ دانا حسین چوی کنگٹے وے چھونجا کروڑ واری کیا جاندہ ہے حسین حسین کوئی چاہے تامی حسین کوئی منے تامی حسین کوئی بوتری بنایا تامی پتر حسین اببہ حسین پراہ حسین ایک منٹ اچ مرشد سا حسین ایک منٹ اچ ترانوے ہزار واری حسین تے درود پڑھے آجان گئی چودہ سو چالی منٹ امدے نے چوی کنٹے آجان گئی تیران کروڑ انتالی لک بھی ہزار واری حسین تے دن رہا تے درود پڑھے آجان گئی اسے حسین کہتے ہیں اوہ بولا بولا اسے حسین کہتے ہیں میں خطبہ نہیں آجان پڑھے آجان گئی بارہ امام نے بارہ انہیں علی چار نے علی مرتضی ایک علی رضا دو علی زین العابدین تین اور علی نقی چار حسن دو نے حسن محتبہ ایک حسن اسکری دو بارہ بیچ حسین ایک کے نہ 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 فوت ہو جائے جڑا بندہ چپر ہوئے بارہ بیچ حسین ایک کے اوہ جیدی آپ نے میڑے چھ میسل نہیں مولوی تو میسل کی میں بن گیا یہ بولنگے کبران والے بولنگے نجم شاہ پڑھ رہے جیدی اپنے کاریچ میسل نہیں جیدی اپنے کاریچ میسل نہیں جیدی اپنے کاریچ میسل نہیں گاما تے ماجہو دی میسل کی میں بن گیا کوئی میسل نہ ٹولے نہیں چپ کر میر علی اب اللہ اتجانی الحمد لآلہ والصلاة والسلام وعلا آہلہ اما بعد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ کی رقمان الرجیم ان اللہ حشترا من المؤینین انفسهم و اموالکم بی انہ لہم الجنہ جو قاتلون فی سبیل اللہ کے فیقتلون ویقتلون ان اللہ ممالاو اکتہو یسلون آلن نبی یا آئیو اللہ زینا آمانو بی مانندوں نے گانڈی نکل لی یا آئیو اللہ زینا سلو علی خی و سلیم تسلیم ایک پر ہی کھڑ کے درود پڑھو نبی ذات مرشد نے کیا مہمی اعلان کر دینا کوئی دنیا عوامی کنڈا ہے جی دیتے حسین تول جائے بولو کسے شہر کسے ملک کوئی ترازو جی دیتے حسین تولے ایک قصدی یا جی وال برابر بھی کٹنی پوری تول دی انہوں انہوں زینا باندے میں اور میں اے بی بی پونے دو کنٹے پڑھنیا شاہ حسین دے دربار پنگو موڑ جی زندگی رہی تے آئیں تے پتا لگے گا جی دی پہن اے آپ پراہ کی ہو جا آئے گا ہاں یہ کمی یہ تے ایک جملہ ٹیلر دا پڑھ دیا پھر اپنا موضوع شروع مرشد دی دا تُسی نہ دی تی تے میں انہیں ہی پنگو موڑ علی ولایت دا کعبہ میں علمی بندہ تھی علم پڑھ دا علی ولایت دا کعبہ بطول اسمت دا سید اٹھ دا دیں علی ولایت دا کعبہ حسن حسن دا کعبہ حسین سبر رضا دا کعبہ نام ایکھ نے سید خوش پڑھ کر دائے علی ولایت دا کعبہ بطول اسمت دا کعبہ حسن حسن دا کعبہ حسین سبر دا کعبہ اے چار کعبے جدا چولا ویچرہ کے پیار دی ڈوری کھینچن اسے زینب کہتے ہیں کنہ لوگ کا ہی ساتھ کے بعد آجی مرشد میں چوب لوگ آئے اے چار کعبے ذرا سواہتے لے آئے جدا چولا ویچرہ کے پیار دی ڈوری کھینچن اسے زینب کہتے ہیں جدا اتھے زینب سنے گا پھر سنی بھی حسین کی ہے پھر سمجھی حسین ہے اچھی بولو اِنَّ اللَّهُ حَشْتَرَا میں پڑھن کی لگا اِنہا نے منزلہ کیا بھی پہلے سن لے پھر میں جیڑی عید پڑھی یہ ادھا ترجمہ اور وضاحت کر دا مکیوں چل کے کربلا تک سات منزلہ نے بولو کہ نیا منزلِ تنعیم آرام نہ پڑھ دا منزلِ صفہ یا ساتھِ ارک سمجھ آرہی گا نہیں ہے کنیا ہوگی یہاں بولو منزلِ سالویہ تن کنیا ہوگی یہاں وادیِ حاجر بولو منزلِ ضرود پانچ منزلِ شراف چھے کوہِ زو حُسم ساتھ تے کربلا مینو پتہ اِنہ ستھا میں چکیو ہے انی منزلِ استوباد نے دمیشک تر گنداجہ انگلیاں تھے کوفا کربلا کادسیا موسل تکریت وادی نخلا لیبا نصیبین تاوات کنیسرین مقبرہ دنوان شیرد سبور حمات حمس پالوک تیرِ رب حران تے دمیشک انی تے ساتھ چھبی ذرا بولتا ہے صحیح تے مینو چھبی این جی یادنے جو میں تے نونگلیاں تے پپوٹے یادنے ہاں میں آج پڑھنا چاہنا اللہ نے تین سعودے کی تے اپنی مخلوق نال ایک مومن نال ایک علی نال ایک حسین نال جیلا بولتا ہے نی موقع مارک ان کا جاس ہوں جا کے کنے سعودے میں میں آسٹا ہوں کو پڑھانوالا بندہ انے چٹھے جوڑنی جاندہ کنے سعودے ایک تے تینے قرآن اچھنے مولوی نا پڑھے تھے میرا کسی اور نہیں پہلا سعودہ مومن نال کرنوالا کاؤنے اللہ اگے کڑھا ہے مومن دھو جا سعودہ علی نال کرنوالا اللہ اگے قرآن نال علی تریجہ حسین نال میں تینے ان اللہ حشتر من المؤمنین انفسہ و اموال بیننا لہم الجنہ اللہ مومن خرید دا ہے اپنی دیتی ہوئی جان تے مال تے مفت نہیں لیندہ بدلے جنہ دیندہ یارو ہاتھ دو گئی سعودہ کرنا لے دی جان دیندہ بھی آپ مال دیندہ میری بولی سمجھ آرہی ہے جنہوں آرہی یاد کھڑے کرو جان دیندہ بھی آبے مال دیندہ بھی آبے تے پھر آندا بیچیں گا اپنی دیتی ہوئی جان اپنا دیتا ہیا مال خود خرید دا ہے مفتج نہیں بدلے بھی بدلے بھی جنہ دیندہ پہلا جان دیندہ پھر مال دیندہ بھی جنہ دیندہ بھی میرے نبید عظیم سعبا سنکے جا بھلے پاکے جا بینے جان بلو دے سعی پیلے جان فر مال تے بدلہ ہی کی دیتا ہے جنت اٹھ کے داد دیں اے تصویح اے میں ایس بچے نو دے دیا تے دین تو بعد انو کمان ویچیں گا اے قوی جی ہاں کنے دی سور بھی یہ دی اے میں انو سودہ نوٹ دے دے وے میں انو تصویح دے دیا ان میں سودہ نوٹ پاڑ دیا اے بولے گا بولو کیونکہ سودہ ہو گیا ہے میں ان ریزہ ریزہ کر دیا بولے گا اے تصویح دے موتی موتی کر کے ہوای سوٹ دے میں بولاں گا رب نے حسین دی جان لئیے جنت دیتیے اللہ کوے اسگر دے حسین بولنا نہیں اکبر دے بولنا نہیں کاسم دے بولنا نہیں اباس دے بولنا نہیں بدلے جے جنت اے آپ بندے اے دی مرضیے دا پہلول بندے اے دی مرضی میں اٹھ کے ٹوڑ جا مانگا جے تُو بولیا نہ دے ایک دیوان نہ گیا میرے مولادی کبر دے جی میں تُس ہی آئے ہو مرشاہ شاہ حسین انہیں تین سلام دے جملے لکھے نے جے تُو کمیتے تینیں بڑھا تینوں او چیز سنانا جڑی تیری سماعت دے لیڑے کدھی گھدر ہی نہیں کیے نے کیا اے تھے پوے نہ بھی تُو داد کی میں دےنا وگرنا میرے تُو روک ہی نہیں سکتا میٹ اٹھ کے ٹوڑ جانا ہے پہلا صرف السلام علیک یا طبیب علیسیان اوہ گناہ گارہ دے ڈاکٹر میرا سلام ہو بے تم پی گیا ہے اے دا مطلب مہا دے پیٹ چھو جنتی رسید لیا کے جمعہ ہے حسین گناہ گارہ دا طبیب ہے اوہ 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 دنیا چاہایا ہے تے ایک اسمانی مریض انہوں شفاہ لے کے دیتی ہے تے مافی فترس کیا آئے تے ایک یزیدی انہوں مافی لے کے دیتی ہے تے اور بنا دیتا اے گناہ گارہ دے ڈاکٹر میرا سلام ہو بے دو جا کے لئے سلام علیک چاچا بیر الحرمان اے تقدیر دی ٹٹی ہٹی چوڑن والے یا میرا سلام ہو بے منہوں اگرہ میں رکھے تھی علم سندھر ہو آج نہیں نا اور تیسرا سلام ہے السلام علیک یا مرخص الجنان اوہ جنت سستی کرنا واہ لیا ہائے ہائے ہجنا دے ہاتھ ٹٹوٹ جنت اللہ نے اوہ جنت سستی کرنا واہ لیا کیمیں حسین ہے کیا ایک آنسو کڑ جنت اللہ لیا کیڑی سستی ہے بولو اوہ بولو کیڑی سستی ہے ایک آنسو دے بدلے جڑا جنت دیندہ اسے حسین کہتے بولیں گا دے مزا آئے گا ایک آنسو دے بدلے جڑا جنت دے وے اسے نہیں اجے سوچ بغداد ایک درمارے سات سال ہوگے میں نو بغداد پڑھ دیا جا کے اور پچھلے سال میں میں بی بی فیزہ دی کبرتے ادا کنڈا خطاب کیتا ہے اور بلال حفشی دی کبرنا دھولا کے پونہ کے انٹا پڑے رابطے نو لہا جاتے تمہیں یہ نگرییاں بیک تیہ نو پتہ لگے پیوہ آسانے کی اور سات سال ہوگے میں نو کربلا اور نجف جا کے پڑھ دیا تیرے کو لگے لیکن میں پریشان ہو رہے ہیں تو چپو مجمچ لیا کہ میں نو انہیں بٹھا دیتا ہے توجہو جس کی اپنے گھر میں مثل نہ ملے اسے نہیں 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 میں جملہ آگے لے ہوں اسے نہیں اسے حسین کہتے ہیں نا پتہ نہیں تو پچا جائیں گا یا ڈگ بہنگا بی بی زینب جو تو نماز پڑھ دینا کہیں دی حسین نو بلاؤ پہلہ اپنے بھیردہ چہرہ وین دی پھر کہیں دی اللہ اکبر میں جو کہنا سی کہہ گیا پر تیرے اتوں گھدر گیا جو میں کہنا سی کہہ گیا تیرے اتوں گھدر گیا پہلا سودہ اللہ نے کیتا ہے مومن نال تیرے بدلیج کی دیتی ہے جنت دوجہ سودہ کیتا ہے علی نال میں جلدی جلدی سودے پڑھ کے منظرہ والا ہوں علی نال ستر کافر مشرق دلوارہ لے کے باہر کھڑے نہیں سید جملہ صرف دیرے نہیں باہر کھڑے نہیں علی جی مولا زمانے دا مولا علی تیرے علی دا مولا نبی اوہ بولوے زمانے دا مولا ایک بار کہا علی میں نو پول جانا میں ایت تھی تیرے چسکا دیا یزیدہ دربارے سید سن زیان اللہ عبدین سامنے ایک اندہ مسبق تیرا ناں کی ہے فرمایا علی آتے نوز زندگی پہلی بار یہ جملے دی سمجھ آئی علی فرمایا جیڑی میرے کو لیسٹ آئی ہے نا اید ویجتے علی شہید ہو گیا فرمایا میرا چھوٹا پرازی ایک ہور علی بھی ہے فرمایا اوہ بھی میرا چھوٹا پرازی یزید پوچھ دائے ایک ہی اوہ بھی علی اوہ بھی علی تم ہی علی تیری ابے کو لہور نہاں کوئی نہیں سانا زین اللہ عبدین نے جس چھڑے تے کھلو کے جواب دیتا میں نہ کھانا لوے کیا فرمایا اوہ یزید میرے ابے نے کیا سی اگر اللہ ساو پتر دے وے تے ہر بیٹے دانا علی میں منکر بیکھی منکر بیکھی سجے کھبے نائی آج سید کو لے دا جواب سن بجا کی ٹھہر 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 اللہ نے علی نو اٹھارا پتر دیتے ہر پتر دا نام بکھرا حسین و اور نہاں کوئی نہیں سیاں دا میں تیرے کو لگو چھنڈے ہاں کو مول بھی آئے تو انہوں نے چونڈی بڑھ کے پوچھ کیا مولا حسین و اور نہاں نہیں سیاں دا وڈا جمعیات علی چھوٹا جمعیات علی نکا جمعیات علی سارے علی یزید کہن لگائی ایک ہی چکر ہے تیرے ابے نے ہر اقدہ نہاں میں ناپی اے انکی کر دے نے اس سادہ جس پر لانا ہے سادہ جوان جلو بڑھا سادہ جوان جبھتے ہیں اوئے ہر بچہ علی کیوں امام کڑیاں پا کے چھنکائیاں اوئے ہوئے تیری چپ تو صدقے ہوئے مولا نے اپنے سنجیر چھنکا ہے فرمایا سن یہی سوال میں نے اپنے بابا سے کیا ہر بچے کا نام علی 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 کیوں رکھا تیرا موڑی نہیں سنننے دا میں سننانا کی ہے تو سورہ سننالا بند ہے تو علم کی سننے ہر بچے دانا بابا علی کیوں فرمایا یہ سلیہ رکھے آئے قدی دشمن دے دربار جاؤ دے دشمن نا چاندیاں بھی کھوے علی 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 شاجی میں نن چے پھی لا دینی انن کو ہلن دشمن نا چاندیاں بھی پوچھے تیرا نا تی میرا پتر کھوے علی تیرا نا علی تیرا نا علی فرمایا پتر سجاد میں جانا قدی دشمن دا دیرا بھی ہووے تے او تھے میرے ابیدانا علی علی کاؤ ایک واری علی نارہ حیدری بورو گیا ہو بسنے رسالت علی جی اے ستر تلوارا ٹھہر میں دن دسان پہ ایک ہم رہے تے اے دن کالا ساپ پہ جا اندر تو اڈی جو کڑا جائے گا ستر تلوارا نے بار ننگیاں قتل کرنا لیا تے نبی پیندینی پی سونجاں گا بستر تے قرآن دی قسمِ علی کہتا ہے اے ہو جی نیندر کدی گیا آئی نہیں شاہ جی شاہ جی سید ایک جملہ تیرے لگا بولنا ایک جملہ جی باں پر کہ انہیں سنجد میں نو جان نوچار نوچی پتا ہے توجہ علی سونگیا چادر نبی دی لے کے میرے جملے دی قیمت چاہی دی چادر ساری رات کافر سمجھ دے رہے محمد ستا ہے ہوئے ہوئے میں جو کہنا سی کہ گیا ساری رات کافر سمجھ دے رہے کہ نبی ستا ہے وہ بستر رسالت جڑا سونگ محمد لگے اس کے علی کے اے شیر تے سنا سننا لکھوں شاہ جی وہ تھے صدیہ کر جتے میرے علم دے خریدار جو بستر رسالت پہ سو کے مصطفی لگے اے تے چادر دا پلو ہلی تو نگ پجو ہے اے نبی نیج علی سونگ یا علی آ سوائے کے مور کا ایک کتابان دے والے شاید کسی مولوی کچھ کھڑکو بے دو دو درے منصور جلال ادن سیوتی تن اللہ نے کیا علی سونگ یا چادر لے کے سونگ یا تین تیری مان دا باست تین پتہ بے بار دو بند دنگ لے کھڑے نے میرا سیر کو ٹھن لی تو سونگ جائے گا تیر جو ستر تلوار بے سونگ جائے اسے علی کہتے سونگ گیا اللہ اللہ کہا جبریل جملہ سونگ جی رب جلی میں دوڑیاں دو بنائی ایک اسمانہ تے ایک زمین تے اسمانہ تے جوڑی بنائی جبریل تیری تے میک آئی دی زمین تے بنائی نبی تے علی دی جبریل تو آڈے دعا بچوں ایک دی عمر زیادہ ہے ایک دی تھوڑی بول جبریل تُو اپنی زیادہ عمر انہوں دہنگا وہ اندر نہیں میں جو پڑھنا سی پڑھ گیا تے سمجھ نہیں میں کہی تُو انہیں کہا اللہ جی نہیں فرمایا دیکھ تُو سوی دو پر آؤ اپنی عمر دو جے انہوں دین تے تیار نہیں ہون ویکھو علی سی جمل علی جڑا اپنی زندگی قربان کر کے بسرے رسالت سوتا اندل ارد تُو میں زمین تے اتر جو میں قیامت فکرہ لگا پڑھ جبریل تُو سرانے کھلو ساری رات نگرانی کرو جس کے باڈی گار جبریل اور میکالو سے علی کہتے او بولو گوجن بچے انہوں کی سمجھے بڑے تھے بولو پیرو بولو جس کے باڈی گار جبریل ومیکال پھر چپکر کے نہیں کھلو تے تُو چپکر کے بیٹھا تیرے مانگو نہیں قرآن دی قسم جبریل سران دیکھ لو کے کہیں بخن بخن یبنا ابی طالب او ابو طالب دے پتر ماں مسل کون تیری مسل ہو سکت ہے اے ابو طالب دے بیٹے کون تیری مسل ہو سکت ہے اللہ تعالی فرشت دی محفل بی کے اپنی شان دے مطابق تیرے اتھے فخر کر رہے جدے اتھے رب فخر کر رہے اسے علی کہتے میں لگا حسین دے علی دا فرق دا سر صرف فرق 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 ساری زندگی علی نے صرف ایک واری نبیدی زبان چھو سی بولو کہ نہیں واری اچھی بولو اے بھی کعبے درمازے تھے تے وقت پایا سو سلونی جو دل کر دے پوچھو سلونی عن علم اللہ جال جبریل والا میکائل او علی پیان جڑا نا جبریل نو ہوں دے نا میکائل نو ہوں دے ہون سوچ اے آ نبیدہ خلیفہ اے آ نبیدہ وزیر اے آ نبیدہ پائی چوتھا خلیفہ اے دی علم دی حد اے آ کہ اے دے میں او علم جان نا جڑا نا جبریل جان دے نا میکائل جان دے مولوی تے شرمنی ہوں دی تو سلونی میرے گلو پوچھو امہ دون الارش ارشوں ارار دیاں پوچھو مو کھولو مو کھولو ارشوں پار دیاں پوچھو جنہیں ایک واری چوسے ہے میں دعا کر میں دوبارہ تیرے گلہ ہمار لیکن فکرہ سون جنہیں ایک واری چوسی زبان انہیں وقت پایا دنیا نو حسین نے دو سال چونگی یہ مون سوچ حسین کی سوچ مولوی حسین کی علی سمچ نہیں جنہیں کوری چونگی جنہیں دو سال چونسی لباو رسالت بولو جدو بچہ پیدا ہوں چار چیز اب بے کلو لیں دیں کنیا بولو کنیا پیجا اساب ہڈیا رگا چار چار امہ کو لیں دیں وال کھل خون گوشت اٹھ چھے رب کو لیں دیں ہواس خم سات روح اٹھ چھے چودہ جنہ چودہ کٹھے نہ ہون بندہ بندے دا پتر نہیں بندہ نارے تکبیر نارے رسال نارے حیدری شان مصطفیٰ حسینیل حسینیل بولو پڑا برداشت کرو گے اوہ جڑا سان جائے میں تینوں بھی خرے ہیں ہم بھی تو تیار ہے کے نہیں گیٹ ریڈی سان جائے جدی نیدر رابدیاں رضامہ خرید لے جاکے کی لے گا ایک اوری بھول سبحان اللہ اے عددوجہ سودہ تیتریجہ سودہی حسین یا یا ایت ہن نفس المتمائن ایر جی الہ رب کے رادی تا مر دیا اور نفس متمائن آ جدی تونج نو دے ملکل موت کڑے او تونت میاں جنہو رب کوئے آجا اسے حسین کہتے کوئی علم دی سمجھا رہی ہے کہ شیر سونال بندے ہو آئے جیڑا نا جانا چاہتے جبریل سنگیچ نو دے کے کڑے نکل بار اے اے تون تے میں تے جنہو رب کوئے تون میرے تے راضی میں تیرے تے راضی آجا 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 ایک بول ایک بول پھر بول اے رب کنو بیاندھا ہے اچھی بول کنو بیاندھا ہے آجا اے 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 آجا فد خلیفی عبادی جنہیں میرے بندے نہ میرے او نا دی صافے چاہ جا باقی قوم جائے گی جنت ود خلی جنتی توں میری جنت چاہ جا اوئے 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 مومن جان گئے جنت حسین اوس جنت جانا جنہو رب بند ہے میری جنت ایک واری بول سبحان اللہ اسے حسین کہتے ہیں اسے حسین کہتے ہیں سعودہ کر کے مفتش نہیں کیتا نہ میں جلدی مندر آلے پاس اونا چاہنا مومن دی جان لئی جنت دی علی دی جان خرید رضام دی سون حسین دی جان دے بدلے کی دیتا یہ تینوں امدہ دکھلو کے دس نہ کی فرما جاؤ تین توفیل اللہ حسین اشفافی تربت ہی تیری قبردی مٹی ویچ میں نے شفا رکھا دی نانا مرشہ شاہ حسین نجم شاہ جاؤ فران نانے ڈیرے تی او تین دس دار رپیہ دے گا لنگر باز تی میں خالی ٹوڑ دے تی امین بچھن کی لے کی میکمہ خاک میرے اللہ کر سمجھ آج شاہ بچھن تینوں کا لیاس نجم شاہ کی لے کی آج میکمہ خاک 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 بھی دے بھے خاک نہیں خاک شفا دے شاہ جی قوم سنو سنو لی جائے آمین بھے خاک بھی دے گا تی خاک ایک بھول خاک بھول خاک قربان جام نانے نے مدینے دی خاک شفا بنا دی نواز نے کربلا دی شفا بنا دی مکہ آجان تے موزمہ مدینے آجان تے منورہ نجف ٹوڑ جان تے اشرف اور بولو کاز مین چلے جانتے شریف ہیں کربلا چلے جانتے مولا یا دنیا چاہ ارش مولا یا کربلا مولا جے چاہ ساری تے میں پڑھا بگر نہ گلانا خراب گرانا یا ارش مولا ذرا اچھی بولو یا نہیں چاہ سریع یا ارش مولا پھر بول یا ارش مولا ایک ایڈی کو گل میں آف دی ریکارڈ لگان کرنا آف دی ریکارڈ ہندہ جیڑا موضوع چاہ نہ ہوئے تے ویچے ٹوچل آنا ہوئے خاجہ گلام فریضہ جنہیں نہ سنے ذرا تھ کھڑے کرو ہوئے 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 خاجہ گلام فریض کتوں آلے مٹھن گوڑ کھوڑ مٹھن آلے اینا دیکھ مرید ہوئے شاہ جی گریب بندہ سارا سال میند کرے ایک لنگی خرید لنگی جان دے لا چاہ اوئے تو تی اوئے چادر تے تے کر کے لیا مرشد ایا گھینہ آیا کبول چاہ کر او خاجہ ساب خوش ہو جان ایک سال میند کی تی پیسہ لنگی نہ لے ساکیا مرشد پوچھے گھینہ لنگی تے شرمند کی اس سال نہ جا اے نہیں گیا بی اے سال میند کی تی دو لنگیا خرید ایک نہیں اچھی بلکین اے دو ایک نہیں دو لے گئے گیا پچھلے سال کتھی آمیں مرشد غربت آم نے دیتا اے دو سال دی فرما رکھ جا ایک مرید نے کہا مات جس گھینہ پیری چپتو صدقے ہوئے اگلے سال ساتھ میں تویت لے کہ مرشد شاہ سہین گھل پی بول پو آم مات جس گھینے آم مرید کہیں دو ایک پھال آم ان لنگیا نو آگ چل آئی سڑ سوا مرید کھلو مرشد کوئی میری گلتی یا لنگیا پسند نہیں آئی اگلے جملے تو نہ بولے مرشد میری لنگیا پسند نہیں آیا یا میرے کوئی گلتی ہے انہیں کہ اے اچھ بلدے پترہ ایک بھال آؤ ایک جڑا یار کو یار تو جدا کرے ایک سمال بھی بھال ہوئے جڑا تین حسین سے علی تو جدا کرے ہوئے نارے تکبیر نارے رسال نارے حینری حسین یہ حسین یہ کربلا کا شاہ حسین کربلا کا شاہ حسین حسین یہ حسین یہ اشفافی تربت ہی تیری خاک میں ہم نے شفا رکھ دی اور بولو دو مٹی یا شفا یا مدینے دی مٹی تین جم جم اکھ یا تے لام میں باری باری جام آنی مٹی مدینے دی ہاتھ کھڑے کر کے بڑھو تین جم جم اکھ یا تے لام میں باری باری جام آنی مٹی یہ مٹی مرشد دی ذرا پڑو من نال تین جم جم اکھی یا تے لام میں باری باری جام آنی مٹی مرشد دی ایتھر واج تکلیف نہ کر بیج سون گا اور دین آل اجی نہیں خاک شفا نمبر دو فال اجابہ تو تحت قبط ہی حسین تیری قبر تی آکے جڑا دعا منگے گا جو منگے گا ہائے ہائے ہم نے تیرے قبط کے نیچے شفا رکھ دی تیرے دربار چاہ کے جڑا جو میرے قلوں منگے گا میں دیا آنگا اور میری یہ بیسوری سیرے بڑھا جب بندہ قبول کر لوں تیری قبر شفا تیرے قبط اجابت دعا اور نمبر تین سونو ول امامت فی نسل ہی حسین حسن بھی مجود پر ہم نے امامت تیری نسل میں رکھ دی ذرا حجی بول کی تھے امامت امامت تیری نسل بولو بولو امامت تیری نسل میں رکھ دی اسے حسین کہتے تھکے پیو سویر دی ادھا کینٹا ہو گیا جی طرح دیل کر دائے ایک دو منزل پڑھ لائیں نہیں چھوڑی ماؤ جو چپ کر کے بہت پیر نہیں پڑھ دے میں دیل جن جو گیا میں اس ماں بیٹھا دن آو میں پہلی چونکہ شاہتہ تیم نہیں آیا شاہتہ شروع انہیں دس موہر آج آج سات میرا دیل کر دائیں پہلی منزل آئیں جو دو منزل آئے گا پہلی منزل میں چھوڑتی مرشح شاہ اہل ایو اتھا پڑھ آم ایو منزل پڑھ لگا جیدان آئی منزل صفح رات کے جائیے اے مکہ سمجھ اے منزل چھڑتے تنیم اے صفح مولا نے کہا خیمے لگ ایک نوجوان مرد جیدان آئے فرز تک تے شائر میں مرشد حسین بخا کچھ بولنے کہتے منزل پڑھ آئے جائیں او ٹوڑ دائیں بچڑا جلدی کر میمہ کی گالوں نے کیا زندگی دیا دو خاش پہلی خاش مرن تو پہلے بیت اللہ دا حج دو جی خاش قدی مدین لے جائیں ایک باری علی دا بچڑا نبی دالال حسین باس شادی زیاد کر دل کر دے مرن تو پہلے حسین دے قدم چمل یہ تک سمجھ آگئی یہ ان اوٹ پہ جائی جائیں یک دم اوٹ اوٹھے آگیا جتھے سجیہ تھل خیمے لگے ان میں وکھنا ان میں تین وزمانہ دو میں نظمال مائی نے آنج کی تام روک شادی کو فوک مارو اینا پہلا پیان دی زیاد جلدی کر رہے بی جلدی لے چل ان پیان دی روک انہیں کہ امم کدی آنی اوٹ پہ جا کدی آنی روک انہیں کہ میں نبی دی سیا بیا میں سیا بیا میں گلیا تھی مصطفاد خشبو سنگ دی رہ گئی نبی دی بدندی خشبو اینا خیم یا چوار کمیت انہوں نے اشہ تا کی لڑنا دیا جا ساری گھور رہے انہیں کہ میں نبی دی خدا دی قسم میرے نبی دی سیا بان قدی پوچھ نبی کدھر گیا گلیا دست دیا ایک ور یاد کھڑے کر رہے صدیق اکبر فروق اعظم زنور این قدی صحاب پوچھ نبی صرف گلیا دست دیا ایت لنک گئے ایت صحابی عورت تی کہنے اینا خیم آئی چو منو نبی دے بدندی خشبو آئندی اون ایک امہ ٹھیک داچی بٹھائی ایت ارپی اون خیام اہل بیعت سمجھا رہی بولو جنہ نواری شکر آیا قریب جملہ مشکل خیم حسین ناتق قرآن سامت قرآن دی تلاوت کر رہے میں نہیں پتہ سامت ناتق پڑ رہے یا ناتق سامت پڑ رہے شاہ جی اینا دے مقدر مجھے نہیں علم کہ قرآن حسین پڑ رہا تھا یا حسین قرآن غازی عباس تلوار لے کے باہر کھڑا اے آگیا کی چکر اے آیا قریب مولا باس نے کفلا مقام رکھ 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 کدھر موچ آکھ ٹھول رکھ کہیں دکھ کوئی کم نہیں میں دشمن نہیں صرف اے پوچھ نات اے خیمہ کدھ شاہ جی میں نہ بندیان چیک کرنا چند سادہ جوان والن کر دیکھیں ایک 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 چند قدم پچھ اٹھ کے کھلو جا میرا وضو نہیں پہلے وضو کرنا پھر دس ایک 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 سور جیسا ہے کیا خبر وہ حسین کیا ہوگا حسین یہ ہے اس بچے نے اکبر دانہ لیا سوال لکھ نبی نے کنے نبی نے کیا کوئی نبی جرت کر سکتا ہے جس نے محمد دیکھنا ہو مجھے دیکھ لو توانو بچھا نہیں ہوں میں پیٹی چکا جنہیں زمین کو مولوی کول بٹھا تھا اکبر کہہ سکتا ہے بس ایسا ہے آپ کا نبی جیسا میں ہوں صرف اللہ کے پیراں تک شبیعہ مصطفیٰ قدیم ہے پھر آیا نا تینوں اکبر دا خطبہ سلامہ کا جڑا میدانے چانگج پڑے ہیں لیکن آج میں جو پڑھنے ہیں پڑھنے بھجو کر لے آباس نے ہاں دس کی داخلہ میں اے پہ پڑھ دا انہا ما یرید اللہ لے جو دخے با آنکو مرید سا اخلال بیتی ویتاہیرکم تطہیرا او چاتر تطہیر تھا لیا انوالا پنجمہ بول سپاہنہ ان اللہ خواہ زیان الرشاہ بے اسمائل خمساتی طیبہ ارش دی پنجمی زینت جنت دی دوجی زینت او زہرہ دے ویڑیت کھڑنوالا دوسرا پھل امامہ دی تصویدہ تیسرا موتی نام خسینی آلِ نبیہ اولاد علیہ اور رینالا مدینے دائی کام دا سیدی شیران تو زیادہ سواد آ رہے ہیں بولو ہے اے سنیاں گلے تیب قیمت لگ دی شیران تیب قیمت نہیں لگ دی حسین نائی انہیں دوڑی کالی اس لیتے پاڑے پیا اب آسان نے رکے کہ اندھا جی پاس پورباش جا کے ماں آنو کہ اندھا ماں مبارک ہو بھی انہیں کہ بے بچڑا کادی انہیں کہ ڈوکا مزمیلانے نا ایک ہو گئے جنہاں اس کام دی سمجھے بات کھڑے گرو بے بچڑا ایک کام ہو گئی انہیں کہ بے بچیا جی مکہ گئے نہیں مدینے گئے نہیں کم کڑا انہیں کہ آج دو بات جڑے مرشد پیر چمنا چاندی سائیں اے خیمہ مرشدوس ہے نائی تھک گیا ہو مائی نے کہ بچیا میں نو نظر نہیں ہوں دا میرے ایو نویں ہاتھ پکڑے تے خیمے چلے جا کے نا ایک واری نبی دے بچڑے دے بیران تھے جنہوں چاہ سی ہوتے بھولوئے جائیں دو میں آئے نہیں ابباس اے رکھ پہلے آپ آیا سن بھئی زال گھنایا کون ہے تو جس ایالی نو اپنی بکری دا پتا نہ نہ ہوئے او ایالی نہیں جس امام نو اپنی مامون دا پتا نہ ہوئے او امام نو حسین اندرو بول کے کندنے ابباس فرزدک کو بھی آنے دو اس کی ماں کو بھی آنے دو چاہ جی یہ تیری قوم سمجھ دیئے ہیں جام آئے اندر سلام کیتا انہیں بیبے جاندے کیوں آنے او امام امام دے لو میں ہاتھ پکڑے امیں حسین دے پیران تلے کدی نصیب والی بلڑی ہے ایک واری اوچی سوانا لگا ہے امیں دو میں ہاتھ لائے انہیں انجلائے ہیں انہیں انہیں ہاتھ لائے ہیں انہیں ہاتھ لائے ہیں انہیں چھو میں نہیں چھو میں کہتے ہیں اکھاں تھا را کے بلڑی بے گئی انہیں امہ ہاتھ لائے اوہ اندی نا میں ایچھے چھاڑ جانا ہے جب میں نقیمت نہ ملی دی امہ ہاتھ چاہ جا کریے اوہ اندی نا جنہوں تری جی بھاری کیا رہا ہے کہیں دے امہ ہاتھ کیوں نہیں چاہ دی انہیں کیا بے بچیا ہو جڑا کرتا یوسف دے پتندے نالگا سی فال کوو علاوہ جبی آتی وصیرہ اوہ کرتا یکوب نبی دیکھا دے پایا روشنی آگئی میں نبی نیا اے محمد دلال اے دیا پیرا دے ہاتھ لائے لیبارٹی جی چیک کر دیا نور آیا گے نہیں نور آئے تکدیر نور آئے ریسالے نور آئے ہنری حسینیہ 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 جنہ جنہے تھرے بیٹھے آتھ کھڑے گرہ جنہے تھنڈ بیٹھے آتھ کھڑے گرہ جنہے سڑے بیٹھے ہو مائی پیاں دیئے میں چیک کر دیا ہیاں یہ یوسف تو نبیدہ کڑتا بینائی لوٹا سکتا ہے یہ علی دلال نبیدہ بچڑا ایدے پتندے لگایا ہاتھ ایمیں تنالے پڑھ دیئے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ تو ہے این نور تیرا جامائی نے ہاتھ چاہے بچڑا ہون اتر نہ چھڑکی وگر نہ رگڑا نکل جائے گا میں دے پورے پاکستان چاہے پڑھنا ہے کل میں کشمیر پڑھنا ہے تو لے دیں گے ایدی مدد کرو بیٹا ایدی مدد کرو ایک کم ہون نہ کر یعنی تیز خش ہوئے میرے گھلے ہون لے جائے سون گوڑ دے نال ہاتھ چاہے پتر پوچھ دا امہ سنا امہ اچھے پڑھ امہ این جو بیکے کیلئے بچڑا جوانی میں چوی اے حجی نید نائج اے حجی دے پیر چمیان نور آجائے جھلے آو بشرے کے نورے اے مندلے میرے مولا نے پوچھا فرزدک کوئی تھوانا آ رہے ہیں اوفیوں سنا انہیں کسیوفو خم ما بنی امیہ وقلوبو خم ما اک علی دلال انہ دے دل تیرے نالنے تلواراں یزید نالنے نا جا فرمایا تونہ نا جا نا نا جا تیری منہ یا نا نیلی اے پہلی مندل وہ انہ دیکھا گا کہ دوجہ مندل تے دکی کرنا ہے یہ اتھے تھک گیا دے بس اتھے تقریب ختم آگئی مندل حاجر خامل ہے مولا نے کہا باس خات گنا خات لیا جیڑے کوفیاں نے لکھے لکھے بچہ یاد کریا کروے گلنا خات آگئے کوفیاں دے کنے مولا تن سو ساٹھ تھری سکسٹی فرمایا انہ جو سردانہ دے کٹ بارہ فرمایا ایک خات پا ایک چٹھی اتھے میری مور لا کے میرے دست کرا میرے اکتر ساتھی بلا حسینی بیگے اے تھی شہادتیں اے تھی تکمیلیں اے ہی میں پڑھنا ہی تھے اجازت بیگے فرمایا حسینیوں اے خاتے میرا لے کے جانے کوفیاں بارہ اتھے سردار نے جنہوں خات دینے راج موت دینے چیک پوسٹ آنے اتھے چیک کر دینے بھی کتھوں آیا تھے کتھے جانے جیڑا نام میرا لوے یا میرے ابیدہ اوہ دی گردن لا دینے دینے کون جائے گا موسیقی تینوں سمجھے نہیں آئی دینے پڑھنا اے خاتے بارہ سردارہ کو لے کے کوفے جانے راج موت دینے چکینہ نے وہ انٹریویو نہیں دینے جیڑا علی دا نالاوے یا حسین دا نالاوے اوہ دی گردن لا کون جائے گا ایک مندہ پیچھوں اٹھے آنا یبنا رسول اللہ میں جا مانگا علی دیلال نے پوچھیا مصمک ترانا کی کہنے لگا اسمی عبداللہ میرا نا عبداللہ کتھوں دا رہنا لیں مدینے دا کی کر دیں کہنے لگا سبزی فروش رائد موت دیا چکینہ کہنے لگا مرشد جنتی زمانت تو دے موت جانے سبزی بے مولین کو سوڑتے ہیں انہوں کا اٹھ کے جانے جاؤ جاؤ راج موت دیا چیک پوچھنا زمانت دینا جنتی تے موت دیا چکینہ جانن تیرا سبزی بے چناہ جان مولانے خات دیرتا ایک ساڈیز سلوکا آن دینے جیڑا کمیز دے اندروں پان دینے تو ساں کی آگ جانے بولو دے سری اوہ دیا بہت جیتے جی بہی اندروں دینے اے نیپالیا اوہ تو زب چکھی چی حسین آن دینے جاؤ جاؤ اے چڑ گیا کوڑے تے حسین پیدر آئے آئے پھر میں نانی کی سنت ادا کر رہا آئے 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 میں تُو جا رہا ہے تجھے رہا ہے جائیں چلی ہو خات کھڑی ہو کہیں دہتے نوچم جم اکھیاں تے لاما میں باری باری جاما نیچی ٹھئی ہے مرشدی ہے جاہت کھڑے گا تے نوچم جم اکھیاں تے لاما میں صدقے جاما میری سور بھی خراب نہ کر میں جم جم اکھیاں تے لاما میں باری باری جاما نیچی ٹھئی ہے مرشدی ہے ایک خات لے کے چلی ہو اللہ نے کہیا تو حل ملائکہ اکھلو مسلہ سماوات وا ام میرور دی فریش دی ہو اسمانہ دے دروازے کھول دی ہو بیکھو حسینی دی ٹور اوہا جردولہ کے کوفے تک اپنے نوری پاروچھاؤے جتھو حسین دے ملنگ دی ڈاچی لگے کوئی سمجھ آرہی ہے اے تے دوجی ہے جم انتے ستائی آدمی ہے دس سال دا ٹھیک کا کر پرے ہو جب بے سوادی مجمجمہ نہیں ہوں گا جنہیں بولیں ہی نینا چپ کر کوئی ایک اوری بول نعرہ ہے نعرہ ہے غوثیہ میرے پیر دو ایک نعرہ پول کے آگے ہی آیا پھڑا سنگا اور دے نال میں حسین پاک دے آستانے سال سال ہو گئے پڑھ دیا اور میں پاکستان دا واحد ختیمہ واحد جنہیں دمشق لیچ بی بی زینب دے روزے تے سنیا نو جمع پڑھا ہے تُو چوپی کر گئے ہیں تجھے سنیاں تے چوپی کر گئے ہیں اے عزاز اے میں نہیں لگ دے اے میں نہیں حسین دے پہندہ روزہ ہو گئے تے نجم شاہ خطبہ پڑھ رہا ہو گئے جمع دا تے بندے سال اکی جاں میں السلام پھڑے خدا دی قسمیں دو ٹائیسو اربی بھی مگر کھڑے ہو گئے میں کہا بی بی تیرا کرم ہے نا حسین دے روزے تے اے جی میں ٹول آگے بی تھا ایس طرح تے سامنے جی میں آ آ دور بھی لائی بیٹھا کرنا انہوں کوئی پتہ نہیں میں مپاڑ کی دیا انہوں اے پتہ بھی ہے دیکھ فیٹ کرنا ہے بندین او ایک راش بڑا سی ذریع تے میری نظر ہے تے ایک کاف لاغ گیا برمنگم یوکے تو برطانیہ تو انگلینڈ تو تو ایک ویک کے گیند ہے اے پتہ کرے لڈوں مالا بابا دے نہیں جنہاں نے لڈوں سنے ہیں ذرا ہاتھ کھڑے کرے ہیں اے دا مطلب مرشد لوگ کی میں جان میں پہلی باری آئے اے جان اے لڈوں مالا بابا دے نہیں اوہ بندہ میرے میں کھا پائی اے تھے سارے اسے اندھے نوکر آئے کچھ بھی نہیں اوہ سارے انہیں کہا اوہ ہی دے اوہ بندے سانی جا رہا آگئے خدا دی قسمیں میمبری رسول ہے اوہ میری چولی چلی ڈالر تے کونڈ لاک پیس اٹھا میرے نال دے کھلو سی تھا پی انہیں بابا پاکستان چوی نوٹ ہے میں کہا ایک ساتھ لا جوان والا دا چھڑ دیو باقی ہر دیتے نوٹ جے اوہ نہ کہا اے اے تھے روہ جی نہیں جے میں کہا اے اے اتھے بھی نوٹ تھے بھی اوہ جو چولی پارگیر میرا مندان نال کھلو تا زیار فانشاہ انہیں چوکے جے بھی پالے کہا تنگا کلم عجیب گال سران اسیو تھو ٹوٹ پیت ایک فرلانگ دے فاسے تے غازی عباسدار ہو جائے تے میں جدر ہو جائے تے نظر پہینا پہ تے میں مولوی تے حسانہ میں اکھا پی تیرے بڑے پراہ دیتے ہیں تم ہی دے تیرے بڑے پراہ دیتے ہیں تیرے بڑے پراہ دیتے ہیں تم ہی دے اجے کہا دی تیرے قرآن دی قسمے کو عورتہ تنیا ہوں دیا دا سوارہ تیرے بڑے پرس کھولے پانچہ داردہ نوٹ کٹ تینو مولوی منگنتی جا چناویتے دین کے میں تینو جنانی دو جیواری سالن نہیں دین دی حسینی آنو لنگر ہی لنگر آ سنگو اور دین آل جتھوں تک اے حسینی مننگ جاندہ ہے دیاں قدمہ جنوری پر مچھا دیو بس منزل قریب آگئے چیک پوست آگئی ہے مردود لئین حسین بن نمیر وی سپائی لیا کے پوستے بیٹھا ہے اے بندہ مکیوں آ رہے ہیں جو انہوں کیر کے لئے ہو ایتا انٹرویو لیے کتھوں آ رہے ہیں اے تیتے جاسے اے فکر سنانی میں بیٹھا ہوں ایتھے اشادت میں پڑھنی ہے انہی میں سرے لانا ہے جی اجاز سے لانا ہے جی آئے کانے دو کہ اندہ چمنانا مارو میں نتھو خیرے نل گالنی کردہ سردار نل گال کھراؤ آگئے لے کے حسین گل کہیں دا کیئے نا دیرا عبداللہ کتھوں دا رہے نا لے مدینہ دا کتھوں آ رہے ہیں مکیوں مکیتھے جا رہے ہیں کوفے کنے کلی ہے مکیتھے جا رہے ہیں مکیتھے جا رہے ہیں پڑا تے پھر دساں منو کر لیا کنے آہا جائیں میں بجو کر لیا کہنے لگا حسین سن یزید چھوٹھائی جن نے منو کر لیا وہ کل بھی سچا سی آج بھی سچا ہے کونو ما سادقین بھی چون پنجما سچا ہے مرشد دا نا حسینی تے مرید دا نا عبداللہی توں سنا کی تکلیفی وہ کہنے لگا تو جانے جڑا نا حسین دا لے گردن کلم انہیں کہے پیچھوں سوچ کے ٹوریا تھا اچھا اے دا سکوفے لین کی جانے انہیں کہ مرشد دا خاتے تے بارہ مرید نے انہوں پچھانے کہیں دا بخا انہوں سینی دا جواب سن کے چاہ سلے آئے کدھی علمی سنیا کرو اے فخا اے بول کے کہ اندہ خات پا کے توں پلی تے خات پا کے توں پلی تے میں مرشد دا خات پلی تا تھا کہنے لگا سپائی آنوے دے گل پہ جو لمحہ پہ کے خات کھولو سپائی نڑے کہ اندہ ایک ون ٹھارو دینا خود دینا ٹھارو خات کڑیا بار چومیاں تینوری چوم کے پاڑیا بریگ بریگ کہیں دا لہل ہے جنہوں سمجھے یہ ہوتے بولے ہوئے آئیں بریگی پیڑ کے نا آئیں پھوک بار کے دا لہل ہے انہیں کہا نا دس انہیں کہا جے نا دس نے ہوتے تے پاردہ کیا ہوئے یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا نا دس انہیں کیا کر نا دس نے ہوتے خات کیوں پاردہ انہیں کیا جلا دن ہوئے یہ دی گردن اڑا دے نال دے کہنے لگے یار سردار یہ سونا بڑا ہے انہوں مارنا انہوں ابن زیاد کو پیدے اپنے گھنوں لا او دی جو مرضی کرے گا انہوں نے اتفیر جھوٹ دے ابن زیاد دا دربار گیا کوفے دی جام میں مسجد نال اس بغیر دا دے رہا ہے اوٹھے دھو انہوں گاندھے دے کورا سوڑ دے لے ادھر بارچ گیا نا ابن زیاد پیدو ہے کیوں نا آتے رات اللہ کے لئے فکرات سمجھے کونے ہو تو اوکہ انہوں نے چولنا مار میں پچھے انٹریو دے آیا تے تینوں رپورٹ مل گئی ہے تینوں کی تکلیف ہے داس میں پچھے انٹریو دے آیا ہوں تینوں ساری رپورٹ مل گئی ہے اگے داس کہنا گا بارہ سردارہ دے جڑے یزید باغی نے نہ داس انہوں نے کہا جو دس نہ ہوندہ دونوں نہ دس دیں دیں نہ دسنے نہیں درباریان کے اندر مروع دیئے اوئی گالو نہ کی تو سونا پڑا ہے تے کوئی اور سکیم لڑا تقریر ختم ہو گی کہ اندر دو کامنی دو دو یا خاتمی چنا دس کےڑے نے باغی یزید دے تھے بارہ تے یا علی تے علی دے بچیاں تے سبو شیتم کر بات دو آمہ تے گانا دے علی دے اولادنوں میں برتے چڑھ کے تے توں چھوٹ گیا ایک کہیں تا پہلا کام دے مکرنا نہیں تے دوجہ کرنا پریشانی ہوں او درباریانوں کہیں دے نا دس دا نہیں تے یہ علی تے علی دے بچیاں نوں گانا کر لے گا انہ کیا حسین نہیں یا بیک ہی کو نماز جانا نہ جاڑ دے انہ کیا کمیں گڑیں گا انہ کیا سردار آج دی رات میں کہا دی جرینہ کل جمعے چان جمعہ پڑھ لو سوتے جگہ لو جاگائے اٹھا لو اٹھائے ٹور لو کٹھے کر لو اور تا مرد میں ممبر تے چڑھ کے تیری خاش پوری کرا اوہ دنیا کٹھی ہو گئی کہیں دا کار ایک ممبر تے چڑھ گیا کہیں دا سونوے توں کل بھی چھوٹا یزید بھی چھوٹا توں بھی چھوٹا آ تیرے کتے درباری بھی چھوٹے حسین کل بھی سچا سے حسین آجوی سچا ہے جاہ انہیں توڑ پٹی نہ اوہ درباری کرنے کے سواد لے لے لیتر آپ کھانڈیاں کھلے دے کہنے لگا جلادو انہوں پکڑ ایس مقام دی چھتے لے جا دار علماء را دی چھت یہ دی گردن اڑا دے جلادو گیا ہاتھ کی تا کہیں دا تر تر ہاتھ پرے را توں پلیتے ہیں میں حسینی پاک دس کیڑے کوٹھے دے چڑھنا ہے آئے 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 دیکھو اسے حسین ہی کہتے توں شاہتا سننے کاسم تے اکبر دیاں پہلے گلام تے سننے جائیں دیوار تے چڑھ گیا آگیا چھتے تلوار لے کے جلاد مگرے کہنے لگا تر گاٹا لگا لگا لان کہیں در سے ایک منٹ کھلو جا میں سائیاں نو رپورٹ تے دے لان انہیں مو کر لیا ہاں جرال کہنے لگا لی دا لال نبی دا بچرا ہو میں سبزی بے چنالا اپنا بادا پورا گھر چلے آما ہون جنت جانے علی دا لال تو جان اے دے کانے چواز ہے اپنیا دویں اونگلیاں ایمے کر کے دے ویچ بھیخ جائیں نے ویخیا حوز کاؤسر کے ہوراں کھڑیاں نے تیاد نہیں ہے اہاں اہاں ماری تلوار اے دا گاٹا لتھا سر خون دے کتر زمین دے پاؤن دے نے دے حسین او تھے پہنگ دے نے حاجر دیوادی دے کھلو کے اے عبداللہ ہون سنا انہیں کہ سونا خوران الگلمنگڑی پا کے جنت وردہ جاننا تو کالی سچا سا ہے میرے بچیوں کو جو خوش ہو کے بہر ہو کے جا رہے ہیں کوئی سمجھ آگئے ہیں جو سمجھ آگئے ہیں دیکھنے کیجی منزل اور پڑھنا اے جنہ دے ٹکٹے آتھنے اتھلے رکھے ہیں نعرہ تکبیر نہیں سواد نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق 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 ہکتہ رہا ہے اے دری یائی لی اے دری یائی لی اچھا جی آگئے ہو بچوں کی سے گئے سا جڑا کالی چاپ پچے جائے میں او دی اپسینٹر لگ جان دی ان پھوٹنا ماری بھی میرے علاقہ میرائے ہو جائے میں ویکھیں بیٹھاتے نہیں تو تیرے علاقے لے 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 میں مجمع تے رہی لے نہیں ہو دیتا ریکھ لگا اور نہ کو گیا منزل دانا منزل زرود اے میں اپنے بلوں تے نسنان لگا باقی کوٹا پورا ہو گیا بندے دانائیں زہیر بن کین سارے بلوں کینا ہیں میرے مولا دے لشکر دے بارہ کافلے سن جنہی چون ایک گروپ دا سردار ہے سی بیوی بچے نال لے کے پنجاز سسرہ لیتے پیک کے اندھے رشتے دار لے کے یہ ٹوڑیا جاندہ ہے بیوی پوچھ دیا اگے کافلہ کدھ ہے کہیں دا حسین سونا اگے لنگ انہیں کرنا اگے لنگ جانتے جنت جانی ہے نال رال جانتے زندگی جانی ہے لہذا پچھے پچھے رہی ہے خیرے دے جتھے مولا خیمے لاندے نے اے دو قیلے تے اپنے پنجاز بندیاں دے خیمے لاندے بیوی نو کہیں دا نمی نمی میری دلہ نے کئی شاہ پکانی یوں دیا انہیں کہا میاں کوک کا بہترین حکم کا انہیں کہا کوئی گوڑا لے چول پکا لی نہیں ہے انہیں کہا بیل کھڑا پکا گلت انہوں مزا ہے جو سمجھے گا دے انہیں مٹھا پکایا پتہ نہیں ہوا سی کہ گوڑا لے چول سی پکا کے نا اے تمبو دے میں چرک کے دوں میں بیوی دا مو اے دے والے اے دا مو تمبو دے دروازے والے سمجھ آرہی نا چول درمیان چنے بیوی دا مو اے دے والے اے دا مو تمبو دے خیمے دے دروازے والے انہیں لکمہ چکے آجو اے اے ایتھے جتو ایتھے لے آنا کہیں دا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا اللہ میں نے دوبارہ نہ لے نہیں تے بولن سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی کہیں دے یہ کی ہوئے انہیں کیا پچھے موڑ کے وے ایک محمد دی صورت کھڑی جاں موڑ کے وے کہا دے شہزادہ علی اکبر ایتھا تک سمجھ آگئی چل میں چھڑ جانا اگلے ساتھ جنہوں ساتھے ہیں انہیں کیوں گے دوبارے پھر سمجھ چول کی تھے نہیں مشکار بیوی دا مو اے دا مو تمبو دے دروازے والے تک چول اور چھونٹے کے پہتے کہیں دا سبحان اللہ انہیں پوچھا خیر ہی انہیں کبھی ایک صورت مصطفیٰ جہاں موڑ کے وے ایک خیادی علی اکبر اٹھ کے کھڑا ہوگا شہزادہ کیوں گے چل اببو بلا رہے ہیں تکریر تھے موقع کے یہاں پر تیری چوپت ہو سج کے جاؤں جسے حسین بلائے اسے اسے زہیر بن کین کہتے ہیں بھرے اے ڈردہ سی پیابی جہاں نال رہ لیے تھے ماؤں تھے اگے لگیے تھے دوزر کے تکریر شہزادہ نے کیا چال لے اببا بلا رہے ہیں تکریر انہیں آنج کر کے سوچی پہ گیا بیوی کہیں دی کی سوچ رہے ہیں انہیں کا سوچ دا اجی تین دن دا ویا ہویا ہے تکریر میں مقلاوہ لے کے جانا پر کو فی تکریر ہون حسین پر بلا دیں انہیں کا جلدی کر اے میرے لوگ اس میں جاؤں انہیں کا اگیا اے میرے آلہ اے کڑیانا ہاتھ تھا اے تو چپا تی تلوار مینو دے رسول دا بچڑا سد دے تھے تُو سوچیں تھکے بھائیو میں چے پی لہ دیں نا بج میں میں ہلنہ نہیں دیں اے رسول دا بیٹا بلائے تُو سوچیں انہیں کا اقصد کے جانوہ میں تھے تین اپیاز ماندہ سا تے تُو سچی ہے تے میں آ گیا آ آیا شہزادن کے انداز چاہ اگے گے علی اکبر ہے پچھے پچھے آ حسین تمبود بار کھلو کے انتظار پہ کر دینے جسے حسین اڑی کے اسے زہر کہتے ہیں جان اذر پئی میرے مولا فرح عباس پاراو آن پاراو محمد پاراو قاسم پاراو اکبر پاراو میرے لشکر دا پاراو سردار آ رہے ہیں جائیں قریب آیا پیرچم کے رسول دا بچڑا خیر ہے زمین تے بھا گیا حسین نے دو لکیران کیچی ہے اے دو کنیا دو فرمایا اے دو لکیرانے بول تُو کس لائن تے چلے او کندا رسول دا بچڑا میں سمجھ یا نہیں فرمایا اے لائن حسینی ہے جنت جاندی ہے آ لائن یزیدیہ دوزخ جاندی ہے دونگڑی تے جانا ہے ایک منٹ سوچیا فرمایا کوئی وقت یاد کراما کہ اندا مولا دس ہو فرمایا ایک جنگ لنجر لام مون جیمر جر لنجر اے دے وچ اے نا مالے گریمت آیا کہ تیری پانڈچ پورا نیسی ہوں دا تے تو بیہ کے گنڈا دیکھتے خوش پیاؤں دا سی اتو سلمان فارسی آگئے کہنے لگے بڑا خوش ہیں توں کہا چیز بڑا خوش ہیں جی ڈاڈا خوش ہیں چیز فرمایا ایک وقت آئے گا رسول دا پتر دو لکین آنکھی چیئے گا جیڑی لائن حسینی ہوئے گی او دیتے چلی ادھے تو زیادہ خوش ملے گی یاد کر کہنے لگا مرشد یاد آگیا بس میں بیوی نو مل کے آیا آگیا واپس کہنے لگا تیرے پرہو اے تیرے پیکے نہ لے جاؤ جیڑی دولت چاہی دیا لے جاؤ میں طلاق چاہیے تھے طلاق دینا چلی جاؤ جیڑے میرے گناموں دفعہ ہو جو جڑے جانا چاہدی ہو میں جا رہے ہوں حسین وال حسین جا رہے ہوں موت وال جنہیں میرے نہ لے جانا ہے وہ کہنے لگی پیچھوں لے کے ہیں انہیں کلہ جنت جانا ہے اگے اگے تو آئے رہے مگر مگر نہ ہو بیاتا میں دی لگی آئی بیوی اے تو کلیاں ہوں ناسی انہوں لے ہیں انہیں کہا مولا میں نہیں لیایا اے آپ آئی فرمایا بچڑا جدے سرط حسین آتا رہا بچڑا کیوں ہی آئی ہیں انہیں کہا مرشد آانتل حسین بنی علی تُو علی دا پوتر ہے فرمایا جی نبی دا بچڑا ہے جی سچا خاندان دا جی فرمایا تیرے بابے تیرے نانے دا فرمانے کہ شہید دے خون دا قطرہ زمین دے باد جنگ دے او جنت پہلے ٹور جنگ دا حسین نے کہا سی فرمایا فر اے کرے وعدہ تُو دے زمانت اے کلہ جنت نہیں جائے گا مینو لے کے جائے گا اے خاندانی جنت آل فرمایا بچڑا مہز آمانا جدو اے زہیر شہید ہویا نا تیرے شہید ہو انتو باد اے دی روح پرواز نہیں کی تیر حسین سنانے کھڑے نہیں تیرے ملکل موت کھلوتا ہے فرمایا ملکل موت روح نہیں قبض کر دا فرمایا قدرت دا ایلان اجے نہیں قدرت دا ایلان اجے اجے نہیں کوئی وعدہ اجیدہ انتظار ہے حسین خیمے چاہے بچڑا جا اپنے شاہر دی آخری سیارت کار اے آئیے میتے چاہنے ویکھیں اپنے شوردی میتے ڈگیئے دوہ دی روح اکو وقت اجے قبض ہوئیے حسین حسدی حسدی خیمے چاہے زینب نے کیا پہلے ہاں دیا لاشا لہائے ہو تیرون دے رائے ہو ہون حسدی ہو فرمایا زینب اے اے دے جاں ویکھیا دوہ جنڈی پائیئے تھے جنتی جوڑ دے جانے وآخر داوانا ان الحمدللہ حسدی حسدی